گورکپور میں ایک چوکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل بیہار کے جس شخص کی ہتیا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اصل میں وہ زندہ ملا دلچسپ ہے کہ باکہ زلہ نوازی نیلکنٹ مشرہ نام کے جس یوک کی ہتیا کا مقدمہ درج تھا وہ بیہار پولیس کو گورکپور میں جیویت ملا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے پڑوس کے نو لوگوں پر ہتیا کا مقدمہ درج کرائے تھا حالانکہ سبھی آروپی اس وقت زمانت پر ہیں وہیں نیلکنٹ کے جیویت ہونے کی سوچنا ملنے کے بعد بیہار پولیس سکتے میں ہیں اسے ساتھ لینے آئی بیہار پولیس پیجبندی کو لے کر مقدمہ کرائے جانے کی بات کہی ہے دراصل بیہار پولیس کے ایسائی راجندہ چودری کے اگوائی میں گورکپور پہنچی پولیس کے پیروں کے نیچے اس وقت زمین کسک گئی جب اس کے سامنے مرٹا کی وقت زندہ نکلا بیہار پولیس کے مطابق بیہار کے بانکہ دلہ کے بیلہر تھانہ کے منیہاری گاؤں نیواسی قویلال مشر کا پتر نیلکنٹ پچھلے آٹھ سال پہلے گاؤں کے ہی وینود مشر کے انتیشتی میں شامل ہونے گیا تھا اس دن کے بعد سے سندگ پریسیتیوں میں وہ لاپتہ ہو گیا تھا وہیں نیلکنٹ کی مانے بھاگلپور ڈی آئی جی کے سامنے پیش ہو کر اور زمین کی رنجش میں پٹیداروں کے نو لوگوں کو بیٹے کی ہتیا کا آروپ لگایا تھا جس پر ڈی آئی جی کے نردیش پر بیلہر تھانے میں ایک ہی پریوار کے نو لوگوں کے ویرود نیلکنٹ کی ہتیا کا مقدمہ درج کیا گیا تھا وہیں پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا تھا ازبیج گورکپور کی ایک سنستہ اسماعیل ہوم کو آٹھ ماہ پہلے ایک یوک وچھپت حالت نے ملا سنستہ میں ویشیت یوک کا اوبچار کرنا شروع کیا گیا جس سے اس کی حالت میں سدھار آنے پر سنستہ نے کاؤنسلنگ بھی شروع کر دی کچھ دن پہلے اس کی حالت میں کافی سدھار آ گیا اس بھی سنستہ کے لوگ اسے اپنا نام پتہ یاد کرنے کے لیے لگاتار پریریت کرتے رہے کچھ دن پہلے اس نے اپنا نام نیلکنٹ بتایا دھیرے دھیرے اسے اپنا پتہ بھی یاد آ گیا وہیں آروپی بنائے گئے محیط مشرہ نے میڈیا کو بتایا کہ دراصل بیہار پولیس کے ذریعے نیلکنٹ کے زندہ ہونے کی جانکاری ملنے پر وہ بھی گورکپور آیا ہے جہاں نیلکنٹ کو زندہ دے کر اسے تسلی ملی ساتھی محیط نے بتایا کہ نیلکنٹ کی ماں نے اسے اور اس کے پریوار کو ہتیا کے فرضی معاملے میں پھسا دیا تھا تلحال وچھپت کو سہارا دینے والی گورکپور کی سنستہ کی وجہ سے بیہار کے نو لوگ ہتیا کے فرضی معاملے میں جندر چودری نے کام اس کے بعد بولا کیا روڈ کے سائٹ آپ کو گیٹ نہیں کھولنے دیں گے تو ہم لوگ پانچ دوارا گیٹ بند کر کے ہم اپنا گھر بنالی گھر بنانے کے بعد پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کے اوپر مطلب اس کا بھائی آج ساتھ آٹھ سال پہلے ہرا گیا تھا اس کے بعد ہم لوگ کو اوپر یہ لوگ مڈر کیس کر دیا جیسے کی اس کا بھائی جو ہرایا تھا یہ لوگ مطلب کی کوئی گاؤں میں لیڈیس دیٹ کر گیا تھا اس کو جلانے کے لیے گیا تھا اسی دن سے یہ گھوم ہو گیا تھا گھوم ہونے سے ساتھ آٹھ سال کے بعد میرے اوپر یہ آٹھ نو مہینہ ہو رہے ہیں یہ لوگ مڈر کیس کر دیا اب مل گیا تو ہم لوگ کو تھوڑا جان بچ گیا سر اے سائی راجندہ چوڑری بلہر تھانا دیشٹک باقہ سے تھانا دیش بینوت کمار کے دوارہ بتایا گیا کہ بہدنی کے دوارہ جو عروپ لگیا گیا ہے کہ میرا بیٹا کو سڑیان تک رچ کر جان مار کر پھیک دیا گیا ہے تو اسمائل اسمائل کیا بلتا ہے اسمائل روٹی بینک سے سچنا ہمارے اسپی باقہ کو ملا باقہ کے مادیہم سے ہمارے تھانا دیش کو ملا کہ وہ آدمی جیویت ہے اس کو جا کر ہر حالت ملائی تاکہ کانونی پرکریاں ساہتا ہو اور اوچیت قدم لیا جا سکتا ریپورٹ درج کر آئی تھی کہ میرا بیٹا کو آٹھ نو آدمی جو پراتھن کی نامزے دبیوکت ہے ان سبھی کو ساجیس کے دوارہ رچ کر میرا بیٹا کو کہیں لے جا کر مار کٹ کے پھیک دیا ہے یہ تاروپ لگائی تھی تمسندھان کے کرم میں پتا چلایا کہ روٹ کون کچھ کتی اسے سچنا ملی کہ نیل کنٹ میسر ہمارے سنشتہ میں ہے اس سچنا پاکر تھانا دیش کی دوارہ مجھے بھیجا گیا کہ کیا ہے جیدی ہے پہچان کے ساتھ ان کو لامے آدھ جیسا کہ اس بھی صاحب کے بھی حادث ہے کہ ہر حالات میں اس کو برامت کر لامے تاکر نہیں آئے کچھ ہی تنیاز مل سکے لامے مل سکے